اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات عبدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتداروں سے شادی نہیں کر سکتا خرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری ماں ہیں نمبر ایک وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹھیاں وَأَخَوَاتُكُمْ 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 وَأَخ یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوشدامل وَرِبَائِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ رَبِیبَ اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹی ہیں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹی ہیں نہیں ربیب کہلاتے ہیں ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے ذنوشہ ہوا ہوئے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق و طلاق ہو جائے تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابق شہروں سے وہ حرام ہیں اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جناع علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں لیکن بہتے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں اپنے سلبی بیٹے مو بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ سِوَا اس کے کہ جو ہو سُقَا إِنَّ اللَّا قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِينَا اللَّا غَفُورَ الرَّحِيمَ جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا پھر اس کو تو گڑے مرتے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بے ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھان جی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتی جی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتے اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں والمحسنات من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہیں ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت عبدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئیں بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شہر والیاں ہیں سوائیے کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے اب دائے باتیں جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی محسنات ہیں اس معنی میں لیکن وہ لونی کی حسیت سے آپ کے لئے جائز ہوں گی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَازَ لَكُمْ اب اس کے علاوہ تمہارے لئے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ دن سے نکاح حرام ہوا باقی قصیر تعداد یعنی مباہات کا دائرہ بہت وسیح ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ لیکن یہ کہ اس کے لئے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی لیرہ مسافحین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہو بھی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوْنَّ وَجُورَهُنَّ تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو ان کے محر جو ہیں مقرر ہوئے ہیں فریضتاً وہ دو وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَوَذَتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی محر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا بندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے